پرانے سمیں کی بات ہے جب راجہ بوجھ راجے گتے تھے راجہ بوجھ بہت دیالو اور کسل لاجہ تھے ان کے راجے میں کوئی بھی ویکتی بھوکا اور لاجہ نہیں تھا وہ رات میں بیس بدل کر پرجہ کی استطیقہ جائے جائے لیتے تھے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کسان نیتا تھا اس کے پریوار میں کیول تین صدق سے تھے کسان کا نام درمپال تھا اس کے پتا کی مدت ہو چکی تھی اب وہ اپنی ماں اور پتنی کے ساتھ ہی رہتا تھا اس کی نئی نئی ابھی سادھی ہوئی تھی اپنیل کا مہینہ چل رہا تھا اور گہوں کی گھٹائی چل رہی تھی اس کی بیوی روج روج میلے میں لچلنے کی جید کر رہی تھی وہ بار بار اسے ٹالا تھا وہ بولتا جب تک گہوں کٹ کر گھر میں صحیح سلامت نہیں آ جاتے وہ کہیں نہیں جائے گا ساری دنیا جانتی ہے کہ سنسار میں تین جید کے سامنے کسی کی نہیں چلتی وہ ہیں بالہٹ راجہٹ اور تیسری ہے تیریہ ہٹ دنڈات اس کی بیوی نے بس ایک ہی جید پکڑی تھی میلے میں چلنے کی تھا کھار کر دھرمپال نے بولا کہ اتوار میں گہوں اور بوسا گھر میں سنگوا کر ہم سوموار میں میلے میں چلیں گے دھرمپال کی بیوی تو بڑی بے سبری سے سوموار کے آنے کا انتظار کر رہی تھی آخر کار سوموار کو اس نے صبح ہی کھانا بنا لیا تھا اور میلے میں کھانے کے لیے بھی باندھ لیا تھا اب تینوں ویکتی دھرمپال اس کی ماں اور اس کی بیوی میلے میں جانے کے لیے گھر سے نکلے تو وہ بلی راستہ کٹ گئی دھرمپال کی ماں بولی بیٹا آپسگن ہو گیا بیٹا کل چلے جائیں گے آپسگن کے بعد گھر سے باہر جانا اوچیت نہیں ہے اس کی بیوی تنکر بولی کچھ آپسگن نہیں ہوتا میں تو میلے میں آج ہی جاؤں گی نہیں تو کبھی نہیں جاؤں گی دھرمپال نے بات سمع لی ٹھیک ہے آج ہی جائیں گے اب وہ تینوں میلے کے لیے چل پڑے میہ بی بی آگے آگے چل رہے تھے ماں پیچھے چل رہی تھی تب پیدل کا راستہ تھا کئی میل پیدل ہی جانا تھا جس راستے سے وہ جا رہے تھے اسی راستے میں گاؤں کے گڑریہ برادری کے لڑکے بہنس بکری چراتے تھے وہاں ایک خندر تھا جس میں ایک بہت اونچا میٹی کا ٹیلہ بنا تھا اسی ٹیلے پر بیٹھ کر ایک لڑکا سبھی باقی کے لڑکوں سے بولتا تھا کہ وہ راجہ ہے اور لڑکے اس کے سپاہی اس طریقے سے سبھی لڑکے ٹیلے پر بیٹھے لڑکے کا ہر حکم مانتے تھے اس پر کار ان کا من بھی لگ جاتا اور دوپیر کا سمیں بھی کٹ جاتا دھرمپال اور اس کی بیوی اپنی باتوں میں مگن چلے جا رہے تھے تب ہی راستے میں دھرمپال کو پیساب آ جاتا ہے وہ پیساب کرنے ایک پیڑ کے نیچے چلا جاتا ہے اسی پیڑ پر ایک جن لیتا تھا جن عورت کی سندرتہ پر مگد ہو جاتا ہے وہ جلدی سے دھرمپال کا ویس بنا کر ماں اور اس بیوی کو لے کر جا رہا ہوتا ہے تب ہی اصلی دھرمپال آ جاتا ہے اب دونوں میں لڑائی ہوتی ہے جگڑے کے آواز تیلے پر بیٹھے لڑکے کے کان میں بھی جاتی ہے وہ اپنے لڑکوں سے بولتا ہے کہ سپائیوں ہمارے راجے میں کون لڑ رہا ہے پکڑ کر ہمارے سامنے لائے جائے وہ لڑکے جن اور دھرمپال دونوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں ماں اور بہو بھی پیچھے پیچھے جاتی ہیں لڑکے بولتے ہیں راجہ جی یہ دونوں جھگڑا کر رہے تھے دونوں کہہ رہے تھے کہ بہو کہہ رہے تھے کہ بہو میری ہے ٹیلے پر بیٹھا لڑکا دیکھتا ہے کہ دونے ہو بہو سکل سورت قد گاٹھی میں ایک جیسے ہیں پھر وہ ماں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کا کوئی دوسرا پتر بھی تھا جو آپ سے بچھڑ گیا ہو ماں بولی میرے ایک ہی پتر ہے تو وہ لڑکا سپائیوں سے بولتا ہے کہ ان کو گھما کر لاؤ جب وہ دونوں آ جاتے ہیں تو وہ لڑکا اس بڑھی آماز سے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑنے کو بولتا ہے تو ماں اسی جن کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اب وہ گھرے گا لڑکا بہو کو اپنے پتی کا ہاتھ پکڑنے کو بولتا ہے تو بہو سوچتی ہے کہ جو ماں کا لڑکا ہے وہی میرا پتی ہے وہے بھی جن کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے یاد ایک دھرمپال چلاتا ہے کہ یہ ہے گلت آدمی ہے پر اس کی کوئی نہیں سنتا گھرے گھرڑکا جن بہو ماں کو چھوڑ دیتا ہے اور لڑکوں سے بول کر دھرمپال کی پٹائی کرواتا ہے ماں سے چھوٹنے کے بعد دھرمپال روتا ہوا راجہ بھوج کے دربار میں جاتا ہے پورا واقعہ سناتا ہے کہ کیسے وہ جن ان کے ساتھ ہوا ادھر جن بہت خوش ہے وہ تینوں ہر پرکار کی مٹھائیاں کھا رہے ہیں سرکز دیکھ رہے ہیں اب راجہ بھوج دھرمپال سے پوچھتے ہیں کہ وہ تینوں جہاں سے جائیں گے سپائیوں کو کہہ کر ان کو پکڑ لائے ہیں پھر وہی دونوں کو باہر گھومنے راجہ بھوج سپائیوں کے ساتھ بیجتا ہے پھر ماں کو اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑنے کو راجہ بھوج کہتے ہیں تو بڑھی ماں پھر جن کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے پھر بہو کو ہاتھ پکڑنے کو بولا جاتا ہے تو بہو بھی جن کا ہاتھ تھام لیتی ہے دھرمپال بہت روتا ہے اور بولتا ہے راجہ بھوج بولتے ہیں کہ آج تک ہم نے بینہ کسی پکسپات کے سب ہی نیائے کیے ہیں جب ماں اور بہو نے اس کو دھرمپال مانا ہے تو تو ہی جھوٹا ہے راجہ اس کو بیس کوڑوں کی سجا سناتا ہے کوڑے کھانے کے بعد ویروتا ہوا چل پڑتا ہے جب ویروتا اسی ٹیلے کی سیمہ کے پاس پہنچتا ہے تو گڑریے کا لڑکا بولتا ہے سپائیوں کو دیکھو ہمارے راجے میں کون رو رہا ہے ان کو ہمارے سمکس پرستود کیا جائے پھر وہی لڑکے گڑریے کے لڑکے کے پاس لے جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں تب وہ بتاتا ہے کہ راجہ بوجھ نے بھی اسی کو ماں اور بہو سوپ دیا تو راجہ بنا گڑریے کا لڑکا بولتا ہے آج اتحاس کا پہلا فیصلہ ہوگا جسے دنیا والے کہانیوں میں سنائیں گے جو ماں جو نہ کسی قانون کی کتاب سے نہ کسی کی گفہی سے ہوگا نیائے ہوگا تو صرف دماغ کی سوجبوس سے ہوگا پھر اس لڑکے نے ان کے آنے کا رستہ پوچھا لڑکے نے دو لڑکے اسی راستے پر تینات کر دیئے جیسے ہی جن آیا یوں تینوں کو گڑریے کے لڑکے کے سامنے لے گئے گڑریے کے لڑکے نے بولا کہ یہ بہو اور ماں اس کو ملے گی جو اس رکھے گڑے میں کے اندر پندرہ منٹ تک رہ سکے اور گڑے سے اندر بہار سیکنڈوں میں آ سکے درمپال سوچنے لگا کہ گڑریے کے لڑکے کا من بھی میری بیوی پر آ گیا ہے تب ہی الٹی سرط رکھ رہا ہے بھلا کوئی آدمی گڑے کے اندر کیسے رہ سکتا ہے پھر ٹیلے پر بیٹھا لڑکا دونوں سے بولتا ہے کہ جو سرط پوری کرے گا اسی کو بہو اور ماں ملے گی نہیں تو میرے پاس رہیں گی یا سنتے ہی جن سوچنے لگا یہ تو سارا کام بھی گڑ جائے گا وہ بولا میں گڑے کے اندر رکوں گا سب کے سامنے وہ گڑے میں چھوٹا ہو کر چلا جاتا ہے یا دیکھ کر سب دنگ رہ گئے ٹیلے پر بیٹھے گڑے کے لڑکے کو سمجھتے دیر نہیں لگی کیا کوئی پریتاتما یا جن ہے اس نے ترونت پندرہ منٹ تک گڑے میں رکنے کا اوڈر دیا جیسے ہی جن گڑے میں رکا اس نے ایک لڑکے کو عصارہ کیا لڑکے نے جلدی سے گڑے پر ڈھکن رکھ موہ بند کر دیا جن بہار نکالنے کو چلانے لگا اس لڑکے نے دوسرے لڑکے سے بولا اس گڑے کو مٹی کھود کر اس میں گار دو ماں اور بہو کو درمپال کو سنپا اب راستے میں تینوں باتیں کر رہے تھے درمپال کہہ رہا تھا کہ راجہ بھوج کی جگہ اس گڑے کے لڑکے کو راجہ بننا چاہیے یہ ہے بات راجہ کے گپچر نے سن کر راجہ بھوج کو بتائی راجہ نے سینہ پتی کو بھیجا لڑکوں نے گڑے کے لڑکے کو بتایا کہ کوئی دھول اڑاتا ہوا چلا آرہا ہے گڑے کے لڑکے نے اس کی پٹائی کروا دی پھر راجہ بھوج خود آئے تو ان کے گھوڑوں کی پیروں سے اٹھتی دھول کے کان لڑکے راجہ کو ہرا کر ٹیلے والے لڑکے کے سامنے لے گئے اور بولے راجہ صاحب یہ اپنے کو یہاں کا راجہ بتا رہا ہے ٹیلے پر بیٹھے لڑکے نے راجہ بھوج کو دھول اڑانے کے جرم کی سجا سو ڈنڈے سنوائی اتنی دیر میں پسو کسی کسان کے کھیت میں گز گئے انہیں نکالنے ہے تو ٹیلے پر بیٹھے لڑکے کو نیچے آنا پڑا جیسے ہی اس نے جیسے ہی اس نے راجہ بھوج کو بنا دیکھا تو اپنے لڑکوں کو گالی دینے لگا اور راجہ سے ماں پی مانگنے لگا پر اتنا لڑکے راجہ کو کھولی رہے تھے تب ہی تیلے پر چڑھ کر پھر سے سو ڈنڈوں کا آدھے سنا دیا پھر دوبارہ جیسے ہی لڑکا تیلے سے اترا راجہ بھوج سرپٹ گھوڑے پر ایڈ لگا کر بھاگ لیا اسے ڈر تھا کہ یہ دی لڑکا پھر تیلے پر چڑھ گیا تو پھر بند ہوا دے گا جب راجہ کچھ دور نکل گیا تو سوچنے لگا کہ گھڑریے کا لڑکا تو ساماننے ہے پر اس تیلے میں جرور کچھ ہے راجہ نے اگلے دن تیلے کی خدایش شروع کروا دی بود خودنے کے بعد ایک سنگھاسن نکلا جس کی سات پتلیاں تھی پر وہ بوننے والی پتلیاں تھی راجہ بھوج نے بہت یک کرایا مہورت نکال کر جیسے ہی راجہ بھوج نے سنگھاسن پر پیار رکھنا چاہا ایک پتلی بول پڑی کہ سنو راجہ یہ راجہ ویر وکرما دیتے کا سنگھاسن ہے کیا آپ ان کے سمان دیالو ہیں کیا آپ ان کے سمان تیاغی ہیں جب ان کے سمان ہو جاؤ تبھی سنگھاسن پر بیٹنا راجہ نے پھر بہت پوجا پاٹ کر آیا پھر کچھ سمیں بعد راجہ پھر سنگھاسن پر بیٹھنے کو پیٹ بڑھایا ایک پتلی پھر بولی کیا تمہارا من ایک بچے کے سمان پویتر ہے یا کہہ کر سبھی پتلیاں اس سنگھاسن کو لے کر اڑ گئی اس پر راجہ وکرما دیتے کا سنگھاسن اس پرتوی سے چلا گیا جیدی لائکن کو پریس کیجئے اس سے ہمارے سبھی ویڈیو کو نوٹ کیا آپ کو سمجھ پر مل سکے